عزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاکبات للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ ماز سبق والفاتح اللہ من غلق المعلن الحق بالحق عبل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ ازحب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ ولانت اللہ علی آدائہم وغاسب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم وبلایتہم ملعونین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وطالعہ فی کتاب اہل مجید وفرکان اہل حمید واہو آسدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمان والموت انکنتم صادقین صلوات پڑھیں خاندان زہرہ پر بلاند آباز صلوات پڑھیں دعا ہے مالک اللہ اب لوگوں کو جو عظیم ذکر پاک میں تشریف فرما ہے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے حسین کے نوکروں کی نسلوں میں مالک سرداری عطا فرمائے میں نے آپ لوگات کے سامنے جمعہ کے دن کی مناسبت سے سورہ جمعہ کی ایک آیت کو انوان مجلس لیا ہے جس میں اللہ اپنے حبیب کو یہ بتا رہا ہے کہ میرا حبیب یہودیوں کو چیلنج کر دو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ چاہیتے ہیں مرشد میرے قبلو کعبہ تشریف فرما ہے ان کے سامنے ہماری تو قاتل نہیں اتنا علم بیان کرنا یقیناً ہم سے کروڑ گناہ زیادہ اہل علم تشریف فرما ہے اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب انہیں چیلنج کر دے یہ جو کہتے ہیں یہودی کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے زیادہ چاہیتے ہیں اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو قبلہ یہ قرآن کی آیت ہے تو پتا چلا کہ یہ قرآن کی آیت آج بھی ہے کالب بھی ہوگی ہزار سال بعد بھی ہوگی رہتی دنیا تک کہ یہودیوں کو یہ چیلنج ہے کہ اگر موت کی تمنا کریں تو نعوذ باللہ قرآن غلط ہو جائے گا تو پتا چلا یہودی کی صفت یہ ہے یہودی کی نشانی یہ ہے قرآن کے نزدیک یہودی کا تعرف یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے تو یہودی تو وہ ہوا جو موت سے ڈرتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قبلہ یہودی وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے اور جو جو انتالیس روز تک یہودیوں سے ڈر کے بھاگتے رہے وہ یہودیوں سے بھی بات تر تو پھر کیا فساد کیا جھگڑا جی شیعہ سے نہیں مانتے شیعہ سے نہیں مانتے یہ الزام ہی غلط ہے ہم تو ہم کردار کو مانتے ہیں رشتے داری کا خیال نہیں کرتے کردار اچھا ہو فیرون کی بیوی کو سلام کرتے ہیں ہے فیرون کی بیوی کردار اچھا ہے ہم سلام کرتے ہیں کردار ٹھیک نہ ہو نبی کی بیوی ہو نہیں مانتے آپ سبھی جانتے ہیں نوح اور لوت کی بیوی کردار ٹھیک نہیں ہم نہیں مانتے فیرون کی بیوی ایک ہے مشرق جو خدا کے علاوہ کسی اور کو مانے خدا کسی اور کو مانے خدا کی علاوہ بہت ہے مشرق ایک خود کہے میں خدا ہوں رہی اس کے گھر نام آسیہ ہے کردار اچھا ہے ہم سلام کرتے ہیں بھئی برے بحول میں رہ کر مومنہ رہی ہم سلام کرتے ہیں شیطان کی کنیزیں نبی کے ساتھ رہیں اور لانتی رہیں منافقت نہیں چھوڑی انہوں نے نوح اور لوت کی بیوی یہ جو نوح کا بیٹا اکڑا ہے یہ ماں کی تربیت خراب تھی اب ہم جیسا خطیب بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی رابیہ کا بیٹا غلط تھا وہ نوح کی بیوی جو تھی اس کا نام رابیہ تھا کہ رابیہ کا بیٹا غلط تھا ہر کوئی کہتا نوح کا بیٹا ٹھیک نہیں تھا نوح کا بیٹا غلط نکلا جب اللہ نے دیکھا کہ تربیت ماں کی خراب تھی بدنامہ نوح کی ہوگی اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اپنے نبی کی کسی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دوں گا مرشد اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اپنے نبی کی کسی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دوں گا یہ نوح کا بیٹا اکڑا ہے نا یہ ماں کی تربیت خراب تھی اسی لئے کہتے ہیں ماں اچھی ہونی چاہئے ماں اچھی ہو تو مرشد جو بیٹے ہوتے ہیں یہ حجتوں کا انکار نہیں کرتے ماں اچھی ہو بیٹے حجت کا انکار نہیں کرتے اسی نے تربیت غلط کی تھی تمہارا باپ کہتا ہے میں حجت ہوں حجت ہے نہیں تربیت ماں کی خراب تھی اسی لئے کہتے ہیں کہ جو جو بھی مومن اب یہ میں مثال دوں بھائی صاحب نے مجھے حکمن یہ جملہ دیا ہے اور حکمن یہ موضوع بھی دیا ہے کہ بھائی ولایت بڑھنی ہے مرشد ولایت بڑھنی ہے کیونکہ آج کل کہیں جہلوں کو کہیں جاہلوں کو بلکہ جاہل تو نہیں جاہل کہوں جاہل تو میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ جاہل وہ ہوتا ہے جو کچھ جانتا نہ ہو یہ کمینے جہول ہیں جاہل اور جہول میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ جانتا ہو جاہول وہ ہوتا ہے اسے اپنا بھی علم نہ ہو وہ ہوتا ہے جہول یہ بغیرد خود کو عالم کہتے ہیں ہیں جاہل جہول ہی کہوں گا میں تو انہیں جس کے پاس علی کی ولایت نہیں بھائی حلال زیادہ عالم ہوتا ہے حرام زیادہ نے دعویٰ کر رہا ہوں ممبر پہ حلال زیادہ عالم ہوتا ہے حرام زیادہ نے تو پھر یہ جو خود کو عالم کہتا ہے بلکہ عالم کہتا ہے جاہل ہے خدا کی قسم جہول ہے اس لئے ایک جملہ کہتا ہوں پہلا اطراز یہ کرتا ہے کہ علی ولی اللہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے ممبر پہ کھڑا ہوں تشہود میں علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے الاحتجاج کتاب کا نام ہے کتاب کا نام ہے کبلا الاحتجاج علامہ تمزی نے لکھی ہے الاحتجاج امام جعفر السادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سلوات پڑھ لے بوازے باتا امام جعفر السادق علیہ السلام نے ایک بندے نے پوچھا مولا میں تشہود میں کیا پڑھنے امام نے کہا کہ جہاں جہاں بھی توحید کی گواہی اور محمد کی نبوت کی گواہی دو وہاں علیہ و علی اللہ کی گواہی دو وہاں وہاں علی جن ولی اللہ کی گواہی دو اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تم دکھائے کسی جنگہ دکھا دو میں دعویٰ کر رہا ہوں آئے میرے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ بات کرے علی جن ولی اللہ پہ کہتا ہے تو علی جن ولی اللہ پہ کرے کسی موضوع پہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے مجتحدہ نہیں ہے اگر ہم بات کریں کئی لوگ کہتا ہے وہ عالم ہے کچھ نہ کہو اسے بھئی شیطان بھی عالم ہے حلال اور حرام سب ہی جانتا ہے سب ہی جانتا ہے اس لئے تو حرام کی طرف راغب کرتا ہے حلال سے روکتا ہے سب جانتا ہے کیوں کرتے ہو لانت نہ کرو کیا ضرورت لانت کرنے کی شیطان ہے عالم بھی ہے پھر کیوں کرتے ہو لانت کیونکہ حق سے روکتا ہے تو یہ کمینا حق سے نہیں روکتا روکتا ہے نا حق سے پھر کیوں چلتے ہو اس کے بیچے کیوں کہتے ہیں اس پہ لانت نہ کرو بھائی یہ دیکھیں یہ بالکل یہ سب چیزیں ہیں یہ شیعہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ شیعوں میں سے شیعے علیدہ ہونے شروع ہو گئے ہیں شیعوں سے شیعے بالکل علیدہ ہو گئے ہیں بالکل اب واضح چیرے نظر آگئے ہیں وہ کبلو کعبہ سرکار علامہ انصر اباس جات سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ چھانٹی ہوگی پھر چھانٹی ہوگی پھر چھانٹی ہوگی پھر جو اچھے اچھے شیعہ بچ جائیں گے وہ ہی حقیقتن شیعہ ہوگی یہ ہو رہی ہے چھانٹی اب ایک مذہب دیکھو نا یہ چنیوٹ والا جو مدرسہ ہے اس میں جا کے دیکھو نا انہوں نے تبلیغ کرنے شروع کر دیا بیشترے اٹھاتے ہیں فلان جگہ گئے وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی اب بھائی مسلمانوں میں تبلیغ نہیں ہوتی تبلیغ کرنے ہے تو کافروں کو جا کے کرو تبلیغ مسلمانوں میں ہوتی نہیں ہے خیر میرا مقصد یہ نہیں میرا مقصد تھا ایک پیغام کو چھانا وہ میں نے پچان دیا میرا مین مقصد ہے ولایا لوگ کہتے ہیں سب سے پہلا اتراز جو ہم شیعہ پر ہوتا ہے محلداری ہے سب سے پہلا جو اتراز ہوتا ہے صحابہ کو نہیں مانتے اتراز ہی غلط ہے بلکل غلط ہے ہم کردار کو مانتے ہیں رشتہ داری کو نہیں مانتے کیوں مانتے ہیں بلال کو رشتہ دار تو نہیں ہے کیوں مانتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں بشیر غمخوا ملطان کا ایک شاعر ہے اس نے سریکی کی چار سطرے لکھی ہیں اگر اجازت ہو تو آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ہے اجازت انہیں چار سطرے لکھی ہیں اس چار سطروں میں اس نے سارا کچھ لکھا ہے کہ جو اصلی خناس تھا ان کے دل میں کہ یہ گوکالا آزان دے اور ہم گوھرے نماز پڑھیں یہ جو خناس تھا ان کے دل میں اس کے لئے اس نے چار سطریں لکھی ہیں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے بھامے پابندی ہائی بھامے پابندی ہے حق دا پیغم لوکی لکا نہیں سکے بھامے پابندی ہائی بھامے پابندی ہے حق دا پیغم لوکی لکا نہیں سکے جڑا حبشی حلکنت زبان بچ بھی حس ام وزن کو سہرے ہٹا نہیں سکے آخری فکرے پہ میرے ساتھ عقیدہ بولے گا عقیدہ ہوگا تو بولے گے یقین منو عقیدہ ہوگا تو بولو گے عقیدہ نہیں ہوگا تو چوپ رہنا جسے سمجھائے ضرور بولنا وہ کہتا ہے بھامے پابندی ہائی بھامے پابندی ہے حق دا پیغم لوکی لکا نہیں سکے جڑا حبشی حلکنت زبان بچ بھی حس ام وزن کو سہرے ہٹا نہیں سکے مو دی لکنت بہانہ اتراز دا دل کا دورت دی کاوی لکا نہیں سکے دراصل اون دی بانگیچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا اے پچا نہیں سکے دراصل اون دی بانگیچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا اے پچا نہیں سکے یہ ہے علی جن ولی اللہ کی گواہی واقعی ہی نہیں پچا سکتے علی جن ولی اللہ بڑے بڑے کمینے اکٹھے ہو گئے ہیں یقین مانو یہ معصوم کے لباس میں معصوم کے لباس میں یہ کمینے آگئے ہیں اب ہم اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کیونکہ اولاں ماں کا لباس ان لوگوں نے پہن رکھا ہے لیکن یاد رکھنا پہچاننے کا ایک طریقہ ہے جب ان سے مقابلہ ہو جب سامنے ایسا کمینہ ہو آپ کو شک ہو کہ یہ ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اس کی آنکھ میں آنکھ لال کے کہنا یا علی مدد یہ جو علی سے دشمنی کی وجہ سے نماز سے علی کو نکالا جا رہا ہے ایک خبیص شام نے نکالا تھا جب وہ اس نے سنا تھا کہ علی کہہ رہا ہے میں بے کا نکتہ ہوں اس نے بسم اللہ کو نکال دیا ایک دفعہ خبیص شام پہ سارے لانت کر دو خبیص شام نے علی کے دشمنی کی وجہ سے بسم اللہ کو نکالا لوگوں نے پوچھا اینا اینا بسم اللہ بسم اللہ کہاں چلے گی اس نے کہا تم نے نہیں سنا علی کہتا ہے میں بے کا نکتہ ہوں میں بے کا نکتہ ہوں میں نے علی کی وجہ سے بسم اللہ نکال دی اس نے علی کی دشمنی میں بسم اللہ نکال دی اس نے علی کی دشمنی میں علی جنہ علی اللہ نکال دیا وہ بھی لانتی یہ بھی لانتی کوئی فرق نہیں ان دونوں میں وہ بھی خبیص یہ بھی خبیص اس کی ماں کا کردار بھی دیکھ لو اس کی کا پھر موئی سے زیادہ قبلہ جانتے ہیں کردار میں فرق نہیں گفتار میں فرق نہیں رفتار میں فرق نہیں یہ ہے ان کے اندر یہ جو آج کل کے لوگ آپ لوگوں کو ولایت سے روکتے ہیں یا علی مدد سے روکتے ہیں ٹوکتے ہیں ٹوکتے ہیں خدا کی قسم یہ انٹرنیشنل سازش کے دیت ہو رہا ہے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل سازش کے دیت ہو رہا ہے آپ کے عقیدوں کو کمزور کیا جا رہا ہے جو بھی علی جن ولی اللہ سے روکے جو بھی تمہیں یا علی مدد کہنے سے روکے سمجھ لینا سمجھ لینا کے پکہ حرامزادہ ہے آل محمد کی عزت کی قسم حرامزادہ کتے اور خنزیر سے باتا رہتا ہے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں حوالہ یاد رکھنا کتاب ہے شیخ صدوق علی رحمہ کی شیخ صدوق علی رحمہ کی کتاب المواحد الحسنہ ہے اس میں شیخ صدوق علی رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح نبی نے اپنی کشتی میں کتے اور خنزیر کو بھی چڑھا لیا حرامزادے کو نہ چڑھنے دیا اور آل محمد کا دشمن ہوتا ہی حرامزادہ ہے آل محمد کا دشمن آل محمد کا دشمن حرامزادہ ہوتا ہے یاد رکھنا اور اس کے لیے دلیل ہے علمہ باکر مجلسی علی رحمہ کی کتاب ہے تہذیب الاسلام چوتھا باب ہر مولوی وہ باب پڑھتا ہے کیونکہ بلا اس میں نکاح کی فضیلت لکھی ہے چوتھا باب ہے امام جعفر صدق علیہ السلام کا فرمان ہے صلوات بڑھے گو معصوم کا فرمان ہے کہ ہم اہلِ بیت کا دشمن دو طرح کے آدمیوں کے سبات تیسرا کوئی نہیں ایک جس کی ماں حیض میں عاملہ ہوئی دوسرا جو حرامزادہ ہو یہ فرمان ہے معصوم کا تو اب جو بھی یہاں علی سے روکے سمجھ لینا یہ علی کی دشمنی میں یہ جہنم کو مل خرید رہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم جب سے یہ کمینہ آیا نا پاکستان میں اس وقت سے یہ جگڑے شروع ہوئے ہیں اس وقت سے یہ فساد شروع ہوئے ہیں میرا مقصد آج تبلیغ کرنا نہیں آج تقریر کرنا نہیں میں فقط دے گئے تھجاج کی شکل میں حاضر ہو خدا کی قسم یہاں سے درد ہوتی ہے علام فاضر حسن علی صاحب ایک شیر پڑھا کرتے تھے دل کے پھولے جال اٹھے سینوں کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ کمینہ خود کو شیعہ بھی کلباتا ہے پھر علی کو بھونکتا بھی ہے تو یہ شیعہ کہو گے اسے سمجھو گے اسے شیعہ خدا کی قسم کبھی نہیں سمجھو کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو علی کے خلاف بھونکے ہیں یہ واحد ہے کمینہ جو علی کو بھونک رہا ہے مجھے کسی کا خوف نہیں کسی کا ڈر نہیں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یا کوئی اتنا کرتے کہ اسے کہے کہ آئے بھائی اگر تُو کہتا ہے خود کو کہ تُو سچا ہے آئے ہمارے علماء کے پاس ہمارے علماء میں بیٹھے باتیں کریں آپ مشورے لیں کچھ مشورے دیں پھر ثابت کرتوں کیونکہ ہر دعوے کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے ہر دعوے کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے کوئی بھی دعوے کرنا اس کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے ہر دعوے کے پیچھے کو ثابت کریں دلیل دے ہم مان جائیں گے اگر دلیل نہیں دے سکتا آؤ ہم فرمان دکھاتے ہیں معصومین کے جی فرمان دکھاؤ کہاں ہے کہاں معصوم نے کہا ہے کہ علی جن و علی جللہ پڑھو امام محمد باقر علیہ السلام نے آل محمد کی عزت کی قسم صلوات پڑھ لے بہا جب امام محمد باقر علیہ السلام نے تشہد جو بتایا تھا علامہ تکی مجلسی صاحب کی کتاب ہے تکی مجلسی صاحب باقر مجلسی صاحب کے والد ہیں تکی مجلسی صاحب ان کی کتاب ہے فقہ کامل فقہ کامل تکی مجلسی صاحب کی کتاب ہے اس میں علامہ تکی مجلسی صاحب لیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے جو تشہد اپنے اصحاب کو سکھایا تھا اس میں علی ولی اللہ کی گواہی تھی اب تو مسئلہ ہی نہیں باقی رہا میں کتابوں کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی کو شاکت بھائی پڑھ لینا اگر تمہیں کتاب نہ ملے میرے پاس آنا میں دکھاؤں گا کتاب میں اس چیز کا دعویدار ہوں کہ میں دکھاؤں گا پھر جھگڑا کیا ہے کہ جی معصوم نے تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے کسی معصوم نے نہیں کہا بھائی نہیں کہا تو یہ کہاں سے آیا کہاں سے آگیا معصوم نے کہا ہے پھر ہم جب دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تمہارے عقیدیں خراب کرنے کے لیے تمہیں اسرائیل نے کتابیں پرنٹ کر کے دی ہیں اب تقیم مجلسی کی کتاب ہے کوئی مجھے غلط کر کے دے تمام معتحدین جو ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کتاب علامہ باکر مجلسی صاحب کی ہے یہ ان کے دور میں انہوں نے خود لکھی تھی تو پھر یہ کیوں جگڑتے ہیں ہم سے کیوں لڑتے ہیں ہم سے تقریر کو سمیٹ رہا ہوں بس ایک جملہ اور پھر میں چلتا ہوں ایک جملہ سے میں نے دینا ہے اور اس کے بعد میں تقریر سمیٹوں گا ولایت علی کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ضرور کرنا لوگ اپنے جھوٹے پیروں کے لیے سر دے سکتے ہیں تم سچے پیروں کے لیے سینہ تانکے نہیں کہہ سکتے علی حق کا امام ضرور کہا کرنا میں مجلس پڑھنے آئی نہیں آئے میں نے پہلے بتایا ہے میں ایک اتحجاج کرنے آیا ہوں اور مجھے کوئی میری ایک بات بھی کوئی غلط ثابت کر کے دے میں مجرم ہوں جو سزا جی کرنا دینا جو دل کرنا سزا دینا کوئی ایک بات بھی غلط کر کے ثابت کر کے دو کوئی ایک بات بھی مجھے آئی تقریر نہیں کرنی تھی صرف اس کمینے کا کردار سامنے کرنا تھا اور وہ میں نے کر دیا ہے اشارت میں نے کرنا تھا میں نے بتایا ہے اس کی ماں کا کردار دیکھ لو اس کی ماں کا کردار دیکھ لو اس کی رفتار دیکھ لو علی کی دشمنی کی رفتار اس کی بھی دیکھ لو اس کی بھی دیکھ لو یہ کمینہ معصوم کے لباس میں شیطان کو اللہ نے کیوں شیطان کہا ہے ابلیس کیوں کہا ہے شیطان اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ابلیس اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ لباس اس کا معصوموں والا تھا اندر سے کمی نہ منافق تھا تو سمجھ لینا کہ اب جو بھی معصوم کا لباس پہن کے دل میں منافقت رکھے سمجھ لینا ابلیس ہے معصوم کا لباس پہن کے علی جن ولی اللہ سے رکھے سمجھ لینا ابلیس ہے علی جن ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قاتل ہوئی اس کا نام ہے جناب زہران قبلہ گیارہ زبانوں میں مقتل کا ترجمہ ہو چکا ہے گیارہ زبانوں میں مقتل کا ترجمہ ہو چکا ہے گیارہ زبانوں کا مورخ مل کے یہ نہیں لکھ سکا جو کتنا مارا ہے مسلمانوں نے زہران کو گیارہ زبانوں کا مورخ ہر مورخ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ کربلا میں ظلم کی انتہا تھی انتہا تھی ظلم کی کربلا میں کیوں تھی لکھتے ہیں جی ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے کربلا میں ظلم کی انتہا لکھتے ہیں پتہ نہیں اسے یہ ظلم کیوں نہیں نظر آیا جہاں مدینے میں حسن حسین کے سامنے ظاہراہ کو مارتے رہے کوئی ظاہراہ کو تازیان نہ مارتا تھا کوئی قدمے قدموں کی ٹھوکریں مارتا تھا علی جنولی اللہ کی خدا کی قسم دنیا میں گمیں دیکھیں کہ ظاہراہ کیوں دربار گئی تھی لوگ پوچھتے ہیں نا علی جنولی اللہ کی دنیا میں گمیں دیکھیں جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے ہیں ان سے پوچھنا کیوں کیونکہ ظاہراہ کا حق جنابِ ظاہراہ کا حق خوشی محمد ملتان کا ایک شخص ہے خوشی محمد اس کا نام ہے بستی کھوکران کا شیعہ ہوا ہے سنی تھا کیوں ہوا ہے وہ پتیسہ بیچا کرتا تھا جہاں رائش آیا دیکھا کھڑا ہو گیا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جہاں ایک مجلس تھی ایک محلے میں میں وہاں پتیسہ لگا کے کھڑا ہو گیا کہتا ہے ایک بچہ آیا اس نے مجھے آکے کہا خوشی محمد پتیسہ دو پانچ کا میں نے پتیسہ کاغذ میں رکھا کاغذ میں پتیسہ رکھ کے میں نے اسے دیا بچہ پیسے ڈھوڑنے لگیا عموماً بچوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس جیم میں پیسے ہیں اس جیم میں زیادہ ہوں تو ہو جاتا ہے بچہ ڈھوڑنے لگیا اس جیم میں پیسے ہیں اس میں ہیں اس میں ہیں بچہ ڈھونڈنے لگے کہتا ہے اتنے کے لئے زاکر کی آواز میرے کانوں پر پڑی میرے کانوں پر زاکر کی آواز پڑی وہ کہتا ہے محمد کی بیٹی دربار میں گئی محمد کی بیٹی دربار میں گئی پھر دربار سے خالی واپس آئی وہ کہتا ہے میں نے یہ جملے سنے کہتا ہے میں نے تھاہل اٹھایا پتیسہ میرے ہاتھ سے گر گیا میں چلتا گلی میں چلنے لگا زور زور طے سے چلنے لگا کہتا ہے میں وہ چھیوں کی زاکروں کو گالیاں دینے لگا میں نے کہا بڑے بخیرات ہوتے ہیں یہ کہتا ہے میں گالیاں دیتا ہوا جارہا تھا جو پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسی کو کسی نے روکا کیوں نہیں کسی مولوی نے آ کے سے ٹوکا کیوں نہیں یہ سپیکر بھی کیوں کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے کہا کیسے یہ جھوٹ بولیتے ہیں اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں کوئی تو روکتا کہتا ہے اتنے کے لئے میں نے سننا جو ذاکر کہا رہا تھا یہ بخاری میں لکھا ہے میں نے کہا بخاری تو ہماری کتاب ہے میں مولویوں سے جا کے پوچھوں گا اگر اس میں ہوگا تو ہمارے مولوی جانتے ہوگے کہتا ہے میں کھا رہایا کہتا ہے بیوی نے کھانا سامنے رکھا میں نے پہلا لکمہ موں میں ڈالا لکمہ یہاں پھنس گیا کہتا ہے میں جلدی جلدی باہر نکلا بیوی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں محلے کی مسجد کے مولوی کے پاس گیا میں نے دروازہ کھٹکتا آیا مولوی صاحب نے کہا کون میں نے کہا جی خوشی محمد مولوی صاحب دو منٹ باہر آئے گئے مجھے آپ سے کام ہے مولوی صاحب باہر آئے میں نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا مسجد نے رہایا میں نے کہا مولوی صاحب بھوضو کیجئے مولی صاحب نے وضو کیا میں مسجد میں گیا میں نے اندر سے کنڈی لگائی میں نے قرآن ٹھایا میں نے مولی صاحب کے سر پہ لگا میں نے کہا مولی صاحب دو باتیں ہیں ایک میں پڑھا لکھا نہیں ہوں دوسرا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا مولی صاحب میں دو سوال کروں گا اس کا اپنے جواب دینا ہے یا ہاں یا نہ مولی صاحب نے کہا خوشی محمد پوچھ اس نے کہا پوچھنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں اگر تُو نے جھوٹ بولا یا سچ بولا میں اعتبار کرنوں گا لیکن قرآن تیرے سر پہ ہے قرآن جانے اور رحمان جانے تُو جو کہے گا میں یقین کرنوں گا خوشی محمد نے قرآن اس کے سر پہ رکھا خوشی محمد نے کہا کہ بتا محمد کی بیٹی دربار گئی تھی محمد کی بیٹی حق مانگنے دربار گئی تھی ظالم کہتا ہے مسلم تجھے کسی شیعہ نے کہا ہے محمد نے کہتا ہے میں شیعہ کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا میں محمد کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں اگر مسئلہ محمد کی بیٹی کا ہے تو مجھے بتا کیا نبی کریم کے جانے کے بعد محمد کی بیٹی دربار میں حق مانگنے گئی تھی محمد نے کہتا ہے اگر قرآن رکھ کے پوچھتا ہے تو پھر گئی تھی خوشی محمد نے کہتا ہے میرے دھنڈی سانس نکلی میں نے کہا اللہ کرے اگلی بات سچ نہ ہو میں نے کہا بتا حق لے کے آئی تھی یا خالی واپس آئی تھی مولوی کہتا ہے اس کا حق بندہ نہیں تھا خوشی محمد کہتا ہے بات کو لمبا نہ کر یہ بتا حق لے کے آئی تھی یا خالی واپس آئی تھی مولوی کہتا ہے خوشی محمد خالی واپس آئی تھی مولوی نے جب یہ کہا خوشی محمد کہتا ہے اللہ کے قرآن گواہ رہنا آج کے بعد میں شیعہ ہوں مولوی کہتا ہے تو کافر ہو گیا ہے خوشی محمد کہتا ہے کافر بھی میں ہوں سب کچھ میں ہوں میرے دروازے پہ قاتل کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دیتا ہوں محمد کی بیٹی چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی چار گھنٹے چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی محمد کی بیٹی البیت الحجوم البیت الحجوم الحجوم البیت فاطمہ کتاب کا نام ہے اب اس میں نہ ہو میرا قتل معاف ہے ورکہ نامی رابیہو روایت کرتا ہے کہتا ہے میں مدینہ میں داخل ہوا میں نے دیکھا جو علی کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کچھ بغیر ہے تو چوک میں بیٹھ کے ہس رہی تھی ہس ہس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہے ہم نے اس کی عورت کو مارا ہے ہنس ہس کے کہتے تھے کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا میں دروازے پہ گیا میں نے دستک دی علی باہر آئے کہتا ہے حالت کیا تھی کہتا ہے امامہ کھل کے گلے میں آئے ہوا تھا ظلفوں میں خاک تھی کہتا ہے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتا ہوا علی باہر آیا میں نے کہا یا علی اتنا نہ رویا کریں موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے اتنا نہ رویا کریں آپ روتے ہیں مدینہ کے بغیرت لوگ چوک میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہے ہم نے اس کی عورتوں کو مارا ہے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہے مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم ورکا کہتا ہے مولا فرماتے ہیں ورکا میں اس لیے نہیں روتا جو زہرہ مجھ سے جدا ہوگی میں اس لیے روتا ہوں ورکا جب میں نے زہرہ کو غسل دیا ہے نا زہرہ کی تین پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی پہلو پہ قدموں کی ٹھوکروں کی نشان تھے